بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت مختصر ویڈیو ہے اس میں کوشش کروں گا میں آپ کو سنکرونس موٹر اور انڈکشن موٹر میں پر کیا ہے یہ سمجھانے کوشش کروں گا آئیے سب سے پہلے سنکرونس موٹر کو دیکھ لیتے ہیں یہ سنکرونس موٹر کے سٹیٹر وائنڈنگ ہے اور یہ چونکہ تھری فیز ہے تو یہ تین کلر میں آپ دیکھیں تین سیٹ آف وائنڈنگ ہے تو جب یہ تھری فیز ہو آہ وائنڈنگ تو اس میں خود بخود ایک روٹیشنل فیلڈ پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر یہ یہ فیز چینج ہوتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے اس کے اندر جو مگنیٹک فیل ہے یہ یہ روٹیٹ کرنا شروع جاتے ہیں اچھا اب اس کے اندر ہم روٹر ڈالتے ہیں روٹر یہاں پر دکھایا گیا ہے اس طرح کا ہے اور بیسیکلی اس کو بھی سپلائی دیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ سنگل فیز سپلائی ہے اس میں ہے یا ڈی سی سپلائی ہے تو اس کے وجہ سے ایک مگنیٹک فیلڈ یہاں پہ بھی پروڈیس ہو جاتا ہے اس کے اندر اور جب اس کو ہم اس کے بیچ میں لے کر آتے ہیں تو کچھ اس طرح کا فرنومنہ ہو جاتا ہے کہ یہ مگنیٹک فیلڈ ہے اور یہاں پہ یہ روٹیٹنگ مگنیٹک فیلڈ لیکن دونوں ہی پاور فول ہیں یہ بھی اس پاور سپلائی کے وجہ سے روٹیٹ اور اس کے اندر بھی پاور سپلائی ہے تو یہ روٹیٹنگ مگنیٹک فیلڈ اس کو کھینچ کے اپنے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش ہے تو یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر یہ اس کو آپ کہہ رہے ہیں سٹیٹر تو یہ روٹر ہے اور یہ دونوں ان سنکرونائزیشن ڈاڑ رہے ہیں تو اسی طرح یہاں پہ بھی وہی فنومنہ ہے کہ دے آر ان سنکرونائزیشن اور اسی یہ اس کو سنکرونس کہا جاتے ہیں اب آ جاتے ہیں ہم انڈیکشن موٹر پہ انڈیکشن موٹر میں بھی اس ٹیٹر میں وہی فنومنہ ہے وہی سپلائی ہے تھری فیس اپلائی ہے اس ٹیٹر میں اور اس کے وجہ سے بھی یہ روٹیٹنگ میگنیٹک فیلڈ اس کے اندر پروڈیوز ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ ڈیفرینس جو ہے وہ روٹر میں ہے اب روٹر کو سمجھنے کے پہلے سمجھنے سے پہلے آئیے ہم ٹرانس فارمر پرنسپل کو دیکھ لیں کیونکہ اس کے روٹر جو ہے وہ ٹرانس فارمر پرنسپل پہ کام کرتے ہیں ٹرانس فارمر کے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جی پرائمری ہے اور سیکنڈری ہے جہاں پہ ہم سپلائی دیتے ہیں اور سیکنڈری میں اگر اس کے ساتھ ہم کوئی لوڈ کنیکٹ کر دیں بلپ کنیکٹ کر دیں موٹر کنیکٹ کر دیں تو یہ ورکنگ اس کے شروع ہو جاتی ہے بلپ جلنا شروع ہو جاتی ہے لیکن اگر اس کو ہم شورٹ کر دیں پھر کیا ہوئے جیسے یہاں پہ اس کے شورٹ ہونے کے وجہ سے یہاں پہ دیکھیں انڈیوس وولٹیج ہے اور یہاں پہ بھی کرنٹ فلو کرنے کا راستہ اس میں آگیا لیکن اب یہ کرنٹ جو ہے اس کے اندر ایک میگنیٹک فیلڈ ایٹس سیل پروڈیس کریں گے اندر اس اس وینڈنگ کے اندر آل دو اس میگنیٹک فیلڈ کی سٹرنٹ کم بھولٹی جنگ یہ انڈیوس وولٹیج کے وجہ سے یا اس کے کرنٹ فلو کرنے کے وجہ سے اس کے اپوزنگ ایک میگنیٹک فیلڈ جو اوریجنل میگنیٹک فیلڈ ہے اس کا اپوزنگ ایک میگنیٹک فیلڈ یہ پیدا ہے اب یہ روٹر میں کیسے ہوتا ہے یہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے یہ روٹر یہاں پہ دیکھئے یہ روٹر بھی 3 فیلڈ فیز وینڈنگ اس کا ہے اور ہر ایک فیز کو اس طرح سے شاٹ کیا جاتی ہے جیسے یہاں پہ شاٹ کر دیا تو یہ ایک رنگ ہے اس کو شاٹ کرنے کے لیے یہ دوسرے فیز کو شاٹ کرنے کے لیے اور تیسری فیز کو شاٹ کر دیا اب اس کو ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہوگا یہاں پہ اب ایک یہ روٹر آگیا اور اس کی جو فیلڈ ہے یہ ایک وی مینگنیٹک فیلڈ جو ہے اس کا اندر ہے لیکن چونکہ اب یہ فیلڈ روٹیٹنگ ہے تو اس نے اس فیلڈ کو بھی روٹیٹ کرانا ہے اپنے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش فرق کچھ اس طرح سے ہوگا اب یہ تو پاور فول ہے سٹیٹر تو یہ آگے ہے اور یہ روٹر جو ہے یہ ویچارہ وہ لیگنگ ہے اس کو یہ کھینچ کے پکڑ کے اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے یہ خاتون but it is لیگنگ اب اس لیگنگ کو جو ہم ٹیکنیکل ٹرم میں کہتے ہیں کہ سلپنگ یعنی روٹر سلپس دی سٹیٹر مائگنیٹک فیلڈ اور یہ پھر آگے آپ ڈیٹیل جو اگلے ویڈیو جو ہیں اس میں آپ سمجھیں گے تو بیسک فرق کتنا ہی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے